اسلام علیکم ویلکم تو تیچ ریو 25 اس تیچ ریو کے اندر نہ تو صرف ایک بوش کا بڑا مزدار قسم کا پروڈک ہے جبکہ اس کے علاوہ میں بشمار قسم کے جوانا اور بھی گیجٹس کو انبوکس کروں گا جس طرح سولر لائٹس ہیں اور بھی بڑی آج مزے کی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جوانا تین گیباویز بھی ہیں وہ کیش گیباویز ہیں جو کہ میں اسی ویڈیو کے اندر انانونس کروں گا سب سے پہلا پانچ سو روپے کا دوسرا ہزار روپے کا تیسرا گیباویز جوانا پندرہ سوکا ہے ابھی جوانا میں پہلا گیباویز نانونس کروں گا آپ نے صرف کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو ایک منٹ اور چھ سیکنڈ پر میری ویڈیو میں کونسا پروڈک نظر آئے آپ نے کمنٹ باکس میں وہ لکھنا ہے اور دوسرے جو دو گیباویز ہوں گے وہ میں ویڈیو میں آگے جا کے انانونس کروں گا بیوڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھ میں بیچ میں ہی جوانا دو گیباویز نانونس ہوں گے سو لیٹس سٹارٹ ڈیو سب سے پہلے تو یہ ایلپائن لوو بینڈ ہے بھائی ہمارا اب میں نومبر میں دوبارہ ایک بزنس ٹرپ پہ یورپ پیا تھا تو مجھے یہ اورنج کلر میں ملی گیا اکٹوبر میں جب میں نے حریتی تھی نا ایپل وچ الٹرا تب یہ بہت شارٹ تھا تب ملی نہیں رہا تھا تو اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں کہ یہ سبسکرائب کا بٹن نہ شارٹ ہو جے اپنی کلائی کے حساب سے میں نے لارچ سائز کا ہی بینڈ لینا تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھوڑا آگے بند ہوتا تھا جہاں میری لائٹ ہے اور اس میں فس جاتا تھا پھر مجھے میڈیوم کے ساتھ ہی جانا پڑا میڈیوم میں ایک مسئلہ تھا یہ بوٹم میں بند ہوتا ہے جیسے کہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اب میں جب لائپ ٹاپ پہ کام کرتا تو لائپ ٹاپ پہ سکرائچ ڈالتا ہے تو ہیئر میڈیوم کے ساتھ میں نے پھر بھی کام چلا لیا ہے باٹ یار مسئلہ یہ ہے ایپل نے اس کے اندر بھی سٹیکر نہیں دیئے جبکہ اتنا مہنگا سٹرائپ ہے ان کا اب یہ جو بیج کلر کا سٹرائپ ہے یہ میں نے انٹرنیشنل ٹرپس کے لیے رکھا ہوئے گھر میں جب میں نے رننگ کرنی ہوتی ہے بیج بہت جلدی گندہ ہوتا ہے تو اورنج رننگ میں بڑا بہترین نیتا ہے اب میں اپنے کزن کی طرف ہی سٹیک کیا ہوا تھا یوکے میں جس کے گھر میرے پارسلز وگرہ ڈیلیور ہو رہے تھے امازون سے تو امازون سے بڑی مزید کی چیزیں مزائی ہیں بہت آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں 2023 میں میرا ٹارگٹ ہے کہ ہنڈڈ کے جو سبسکرائبرز ان کو ریچ کروں اور یور سپورٹ بھی بیری اپیشیبل یہ جو ہے نا بچوں کا ٹائی ہے یہ بچوں کا جو ٹیک ریویو آئے گا اس کو میں انشاءاللہ اس میں ریویو کروں گا تو یہ ہے فائنلی بوش کمپنی کا ایک نیا کارڈلیس سکروڈرائیور بوش ایک جرمن برینڈ ہے جو کہ بہت ہی ہائی کوالیٹی کی چیزیں بناتا ہے نوڑا وہ چائنا میں ساری چیزیں بناتا ہے بڑے ان کی ٹکنالوجی اور ان کے فیچرز بہت ہی امیزنگ ہوتے ہیں اب اس سکروڈرائیور میں کیا خاص ہے جو کہ میرے پاس پہلے بھی بوش کے سکروڈرائیور تھے جنہوں نے مجھے یہ لینے پہ مجبور کیا تھا اس کے کچھ یونیک فیچرز ہیں سب سے مزے کی بات تو یہ پلاسٹک کے بڑے ہارڈ ڈبے میں آتا ہے جب اس کو گھر میں آپ نے کہیں پہ رکھنا ہو یا میں نے فیکٹریز کو اپنے ساتھ لے کے ٹریول کرنا ہو تو یہ بڑا سیف رہتا ہے یہ جو بوش کا کارڈلیس سکروڈرائیور ہے اس کو نیچے سے آپ چارج کر لیتے ہو اس کی بٹ بائن نکالوں گا یوں کر کے آپ نے اس کی بٹ بائن نکال لینا ہے اس میں آپ کو آپشنز دی ہوتی ہیں مزید دہیر سی آپشنز ہیں آپ کے بعد جونسا مرضی آپ نے پیچ کاس لینا نکال لینا بیچ میں سے یہ آگے ایک چھوٹی سی ٹورچ ہے تھوڑا سا دباؤں گا تو ٹورچ آن ہوگی زیادہ دباؤں گا تو یہ بھی آن ہو جے گا اگر اس کو میں نے اس دیریکشن میں جا رہا ہے تو میں اس کا گیر چینج کروں گا تو یہاں سے یہ اُلٹی ڈریکشن میں چلنے لگ پڑے گی پیچ کسنے کے لیے پیچ یا کھولنے کے لیے یہ دونے چیزیں چود ہوتی ہیں اب میں نے یہ چینج کرنا ہے تو میں سیمپلی اس کو پیچھے لے کر جاؤں گا اور ادھر سے کوئی اور بٹ لگا لوں گا آگے اسی طرح جب میں نے چینج کرنا ہے ونڈو سے دیکھوں گا کہ سیدھے مو والا پیچ کاس کونسا اس آپ یہ چوز کیا ہے میں نے اور یہ میں نے سیدھے مو والا پیچ کاس باہر نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھیوں باہر بھی نکال سکتے ہو یعنی کہ یہ رموویبل بھی تو پھر یہ بھی گوم جیں گی پھر اس میں مائٹ بھی آپ کو مارکٹ سے ٹونڈ کے پھر وہ فٹ کرنی پڑے تو اس کو آپ کو نکالنے والا چکر نہیں اس میں ہوتا بوشکی ایک بڑی کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ بڑے کام کے فیچرز دے دی ہے جیسے کہ یہ چھوٹی سی وینڈو ہے جس میں آپ کو بٹس نظر آتی ہیں رات کے ٹائم اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کو ان دیرے میں نظر نہیں آتا تو یہ چھوٹی سی لائٹ ہے جو جو وینڈو سے آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ اپنی بٹ فائنڈ کر لیں یہ جب سے بریکزٹ ہوئے جب سے یوکے علیدہ ہوئے یورپ سے کافی چیزوں پر آپ ڈیوٹی پڑھتی ہے جو کہ یورپ سے آتی ہیں یوکے میں اور اب امازون یوکے آپ کو پروڈٹی میں وہی پروڈکٹ دکھاتا ہے جو کہ یوکے سے آپ کو شیپ ہو کے آنی ہوتی ہیں کیونکہ میں نے ہزاروں باؤنڈ لگائیں ہوئے امازون یوکے میں شاپنگ کے اوپر پڑ اب سرچ ریزلٹ میں اتنی ورائٹی نہیں آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ بریکزٹ سے پہلے ہوتی تھی اب چلتے ہیں اس ڈبے میں سب سے پہلے پروڈکٹ کے اوپر تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی میکس کمپنی کا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہے اب اس کے اندر یہ بلکل بیسک سی سپیکس ہیں اس کمپیوٹر کی اور یہ جیسے نارمل وینڈوز ٹین وینڈوز ٹین والے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ ہی ہے اس میں اریجنل وینڈوز ملتی ہے کہ اس کا یہ بڑا اچھا پلاس پوائنٹ ہے اور اس میں کچھ ایسیریز ساتھ انہوں نے دی تھی جیسے اڈاپٹر ہے اس کو ٹرن آن کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ایش ڈیا میں کیبل بھی اساتھ دی ہے اچھا پیکج ہے یہ تقریباً کوئی نائنٹی نائن پاؤنٹس کا یہ پورا مجھے یہ سسٹم پڑا تھا بر اس کے بعد میں نے دیکھا تھا کہ بھئی آپ الی ایکسپریس سے بائے کر لو تو وہاں پہ اور چیپ اور آپشنز مل جاتی ہیں اور یہ جسٹ ایک فینسی سا بی میکس کی برینڈنگ چلو کمپنی کی چیز ہے کوئی گرنٹی برینٹی والی چیز بھی ہوتی ہے اسے کے لیے چلو میں نے ایکسٹر پی کر دیا اور اس کو آپ کوئی ہیوی پروفارمنس والی جگہ پہ نہیں یوز کرتے ہیں نارمالی اگر آپ نے فیکٹری میں کوئی نیا لٹکا ہے اس کو کام سکھانا ہے ڈاکومنٹیشن مارکٹنگ کیسے کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے کافی اچھی چیز ہے یعنی کہ اس پہ آپ گیمنگ نہیں کر سکتے ویڈیو ایڈیٹنگ فوٹو ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے یہ نارمالی اس کی سپیڈ ہے ابھی تو میں نے فاس پوروڈ کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے ادھوائز اس کے اندر آپ کو کب تک قریباً ایک کوئی 45 سیکنڈز لگ جاتے ہیں جب تک کمپلیٹ ڈیکسٹر اپلوڈ نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وال ماؤنڈ انہوں نے دیا کہ اگر آپ کے ڈیسک کے اوپر بہت آدھا راش پڑھا گیا تو آپ اس کو دیوار کے اوپر ہینڈ کر سکتے کیونکہ چھوٹا سا لائٹ ویڈ سے سائز کا ہے اور نیچے ایک چھوٹی سی وینڈو دی ہے جس کو کھول کے اس کے اب ریم اپگریڈ کر سکتے ہو یہ بھی اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے یہ جو پروڈکٹ ہے یہ صرف اونی لوگوں کو سمجھ آئے گا جنہوں نے اپنے گھر میں فیکٹری میں یا اپنی کسی شاپ کے اندر کافی زیادہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں یعنی جن کو دو دو ڈی وی آر دو دو این وی آر کے ضرورت ہے یہ پروڈکٹ ان کو سمجھ آئے گا میں بھی پریکٹیکلی بھی آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں یہ پروڈکٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کا ایک ماؤس ہے اگر ایک آپ نے کیمروں کے ڈی وی آر پر این وی آر پر لگایا تو یہ آپ بٹن دبائیں گے یہ دوسرے این وی آر پر چلا جے گا میں نے رکھا ہوا ہے لوجی ٹیک کا ایم ایکس ماسٹر 3 ماؤس یہ ایٹ ای ٹائم تین ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ اس کی خوبی ہے اب اس کے درمیان میں بٹن ہے جس کو دبانے سے اس کے چینلز چینج ہوتے ہیں چینل ون پر میری میک بوک ہے چینل تھری پر میرا ایک ونڈوز لیپ ٹاپ ہے اور چینل ٹو کے اوپر فیکٹری کی سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ابھی میں آپ کو جس ڈیمو کے طور پر دکھاتا ہوں چینل ون کے اوپر میں اپنی میک بوک کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی مجھے کیمراز دیکھنے پڑتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کچھانک دیکھنا پڑتا ہے کیا ہو رہا ہے تو میں سی سی ٹی وی کیمراز دیکھنے کے لیے پھر سے بٹن دباتا ہوں یہ چینل ٹو پہ چلا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ میرے پاس کیمراز کچھ زیادہ ہیں جس کی وجہ سے مجھے دو این وی آر لگانے پڑے ہیں وہاں او سیٹر ٹیم ایک این وی آر پہ چلتا ہے جس پہ جو سپیسیفک کیمراز ہوتے ہیں میں وہ ایکسیس کر سکتا ہوں اب دوسری سکرین پہ دوسرا این وی آر ہے اس کے لیے مجھے ماؤس ادھر کس طرح لے کے جانا تھا یہی تو مسئلہ تھا مجھے پھر دوسرا ماؤس لگانا پڑا تھا بڑ میں سوچ رہا تھا ایک ہی ماؤس کے ساتھ یہ کام ہو اب یہ ڈیوائس ادھر کام آتی ہے اس ڈیوائس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس میں ایک یو ایس بی ان ہے اور دو یو ایس بی آؤٹ ہیں یہ دونوں تارے اس ڈیوائس کے ساتھ آتی ہیں اور یہ دونوں تارے این وی آر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں این وی آر کی جو ماؤس پورٹ ہوتی ہیں جب آپ اپنا ماؤس کنیکٹ کرتے ہو ادھر یہ تاریں لگ جاتی ہیں یہ وہ ڈانگل ہے جو میرے ایل لوجی ٹیک ماؤس کے ساتھ آئی ہے اب یہ کیا کرتا ہے شفٹر یہ اصل میں شفٹر کا کام دیتا ہے ابھی یہ جو یو ایس بی ہے اس کو کرنٹ دے رہی ہے دیکھ سکتے ہو میرا ماؤس جو ہے ابھی اس سکرین کے اوپر چارڑ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں جیسے ہی یہ بٹن دباؤں گا تو اس کی کرنٹ شفٹ ہو کے دوسرے انوی آر کے اندر چلی جائے گی اور میرا یہی ماؤس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیفرنٹ وینڈو کے اوپر آگیا ہے پھر میں جیسے ہی اگر مجھے دوسری سکرین دیکھنی میں پھر اس کو دباؤں گا تو میرا یہی ماؤس جو ہے یہ بیسیکلی ڈیفرنٹ وینڈو کے اوپر چلا جائے گا اور جن انڈسٹریز میں سوکی تداز میں کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کے لئے بہترین پروڈکٹ ہے یہ اب گھر میں جو بچوں کی بائک سائیکلز ہیں ان کی اکثر ٹائرز کی ہوا نہیں کلی ہوتی ہے ویسے تو میرے پاس ٹائر انفلیٹر تھا جو کہ آٹومیٹک ہے بٹ وہ مجھے صرف یوز کرنا آتا ہے اور میں نے دو تین جنوں کو گھر میں سکھایا ان کو پھر بول جاتا ہے بٹ یہ جو ٹائر انفلیٹر یہ مینویل ہے اپریٹ کرنا بہت آسان ہے سوائے گاڑی کے یہ تقریباً ہر ایک چیز میں ہواں بھر دیتا ہے بچوں کا جو سویمنگ ٹب ہوتا ہے سائیکل اگر آپ پروفیشنل ہو یا بچوں کی سائیکل ہے یہ سب کے لیے مزیدار چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیٹ پریس یہ ایک منی ہیٹ پریس ہے ان آدھر ورڈ یہ ایک استری ہے آپ اس سے کپڑے نہیں استریع کر سکتے کیونکہ اس کا بہت چھوٹا سائز ہے یہ بنا ہوتا ہے آرٹس کے لیے ڈی آئی آئی آرٹس کے لیے اگر آپ دیکھیں مارکٹ سے سٹیکرز ملتے ہیں جو آپ چاہیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر آپ کے پریس کر لو تو وہ پرمنٹلی سٹیکر فکس ہو جاتا ہے یہ میں پروڈکٹ آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا میں اس کی وجہ آپ کو آکے جا کے بھی بتاتا ہوں اس کے نیچے یہ بیس ہے اب اس کی بیس اس لیے انہوں نے دیویا ہے کہ آپ کے سرفیس ڈیمیج نہ ہو اب اس کے اندر نہ آگے یہ آن آف کا بٹن ہے ایدر سے آپ آن کرتے ہو لو پہ رہتی ہے پھر یہاں پہ آپ میڈیم پہ لے کے جاتے ہو پھر آپ اس کو ہائی بھی کر سکتے ہو اب جب اس کو لو پہ رکھیں اب آف ہو گئی ہے اب پھر لو پہ جب اس نے اس کی لو ہیٹ کر دے نہیں ہے نا ریڈی ہو جانے یہ جب آپ کی اس لیے تو اس نے یہاں پہ ابھی تیکسے گرین لائٹ آن کرتی ہے یعنی کہ now it's on low پھر اس میں ایک اور بھی مزے کی چیز ہے اگر آپ نے اس کو آن نہیں رکھنا آپ کے ٹائمر لگا کے بند کر دوں تو یہاں سائیڈ پہ آپ کے پاس ٹائمر کی اپشن ہے پندرہ سیکنڈ پچھے سیکنڈ پچھے سیکنڈ پہنٹیس سیکنڈ یا چالیس سیکنڈ تو میں نے پہنٹیس سیکنڈ کا ٹائمر لگایا تو اس کے بعد آٹومیٹکلی مشین ٹرن آف ہو جائے گی مارکٹ میں جو لوگ ڈی ٹی جی پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں آپ سمپلی ان سے جا کے کوئی بھی بچوں کے لیے کچھ سٹیکرز بنوالیں آپ کا کوئی برینڈ ہے یا آپ کی کوئی آرگنیزیشن آپ رانڈ کرتے ہو جیسے انشورنس کمپنی ہے یا کوئی بھی ہے اب اپنے سٹیکرز بنا کے اپنے امپلائیز کی شرٹ کے اوپر بھی یوں پیسٹ کروا سکتے ہو سٹیکرز آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے وہ تو آپ اپنے گھر میں جو نارمل استری ہے اس کے ساتھ بھی کر لیتے ہو بٹی یہ چھوٹے سائز کی جو پریسیجن ٹول ہے یہ بنا بیسیکلی پروفیشنلز کے لیے ہوگا ہے یعنی جو بھائی پروفیشن آرٹس کا کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے بیسیکلی پروڈک بنائے ہیں اب سنڈے کو میری زیادہ تر کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کروں میں دنیا میں اور کونسی ایکٹیوٹیز ہیں سوائے یوٹیوب دیکھنے کے تو بھائی کچھ نیا کرنے سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت انجائے کرتے ہیں اب فرس ڈے ہی تھا جیسے ہی میں اس مشین کو انبوکس کر کے گھر گیا تھا بچوں کے ساتھ ذرا تھوڑا فن کرنے تو یہ ایک شرٹ یا دو شرٹ کے بعد یہ مشین شارٹ سرکٹ کر گی تھی اب یہ آپ کو پاکستان میں بھی اس کی کوپیز ڈیفرینٹ قسم کی شیپس میں ملتی ہیں ہارٹ بن ہوتا ہے اندر اب کیونکہ یہ مشین سب سے پہلے سرکٹ کمپنی نا آئی تینک نکالی تھی وہ امریکن کمپنی ہے اس سے ڈبل پرائس میں تھی یہ پچیس پاؤنڈ کی مشین تھی وہ ففٹی ٹو سکسٹی پاؤنڈ کی مشین تھی اب جتنی چھوٹی مشین ہے اس میں داری بات ہے اتنی پرسیئن چاہیے ہوگی جو سرکٹ بورڈ ہوتا ہے اس کو بنانے میں ایک کمپنی کو چائنا ڈیفنیٹلی بات ہے آدھی پرائس میں اتنی میند تو نہیں کرے گا بھائی میں نے جب بھی باہر جانا ہے تو میں نے انشاءاللہ امازون سے سرکٹ کمپنی کا ہی مینی ہیٹ پریس لینا ہے وہ پھر میں ڈیفنیٹلی ٹیک ریویوز میں بھی اس کا ریویو کروں گا بٹ فور گوڈ سے کہ ابھی اس طرح کے ہیٹ پریس ہماری مارکٹ میں بھی مل رہے ہیں وہ نہ لینا کافی فیمس پاکستانی یوٹیوبر ہیں جن کا نام ہے جنید اکرم ان کا نک نیمہ گنجی سوائر اگر آپ جانتے ہیں کافی فیمس پاکستر ہیں وہ سو ہی وز ونس دوئنگ پرموشن آفا پاکستانی کمپنی جو کہ فیلپس کے پروڈک بیجتی اور گرینٹی بھی دیتی آپ کو تو میں نے اپنے بیٹے کی کٹنگ کے لیے نا ہجامت کے لیے اس کی مجھے ایک چاہیے تھا ہیئر ٹرمر تو یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے تقریبا نائن تھاؤزن کے قریب تا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک بھی دے دی ہے اس میں کافی اسیسریز بھی آپ کو ساتھ ملتی ہیں بہت ہی ہائی قوالیٹی کا یہ ہیئر ٹرمر ہے ویسے آپ کو دوسرے برینڈز کے بھی ہیئر ٹرمر مل جائیں گے بات مجھے چاہیے تھا یار ایک بڑا لانگ لاسٹنگ قسم کا یار جس میں کوئی پرابلم نہ ہے پانچ دس سال آرام سے نکال جے تو ہے یہ اس کے ساتھ اگر آپ کو ناک کے بال بھی ٹرم کرنے تو انہوں نے وہ بھی ایکسٹینشن آپ کو ساتھ دی ہے تو یہ قوڑلیس ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کو زیادہ تر قوڑلیس ہی ملتے ہیں ہیر ٹرمر اور یہ ایٹس سیل ایک پروڈکٹ ہے اس کو یوز کرنا چلانا بہت ہیسان ہے ویسے نائی نہیں جو ہے بچے کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے بچے کے بال ٹرم کرنے ہوتے ہیں اپنے لئے تو میں میں فلپس کا ون بلیڈ یوز کرتا ہوں وہ بھی میں نے اسی کمپنی سے بائی کیا تھا شاید آپ نے ٹیک رویو ٹونڈی تھری میں وہ دیکھا ہو وہ درہ سلم سمارٹ سٹائل کے یہ درہ ہیر گرومنگ کے لیے بنا ہویا ہے وہ درہ فیس گرومنگ کے لیے صرف بنا ہوا تھا اس طرح کر کے آپ دفرین ایکسٹینشن بھی لگا لیتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ملتی ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کی دسکشن میں میں نے اس کا لنک ڈالا ہوگا ہے تو یہ ہے سیکنڈ گیباوے اناؤنسمنٹ جو کہ وان تھاؤزن ڈوپیز کی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کرنا ہے اس پروڈک کا نام جو کہ آپ کو نائن منٹ این فورٹی ون سیکنڈ میں اس ویڈیو میں نظر آیا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے اگلے ہفتے وینر چوز کیا جائے گا اور جو تھرڈ گیباوے وہ بھی میں نے مسئلہ یہ تھا بھئی آفیس والا ولوگ کوئی نیا بنا رہا ہوتا تو اس میں چلو میں اس کو ڈال لیتا اب تھوڑا سا لائف سٹائل شیئر کرنا تھا تو میں نے سوچا یار ٹیک ریویو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں پیکجنگ ہی بڑی کمال کی تھی باہر سے سرامک کی ہیں اندر بھی سارا سرامک ہے بڑا پیارا کلر شیڈ بنایا ہوئے اور جب آپ اس میں کافی پی رہے ہوتے ہیں نحاس کر کیپوچینو آپ کو وہ مزہ آتا ہے جو آپ ڈھابے پہ بیٹھ کے چھوٹے سے کپ میں کڑک چائے پی رہے ہوتے ہو اب کڑک چائے کی تو آپ کو تروڑک ہوئی گئی ہوگی مگر پینے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو یہ میرے آفیس میں کافی مشین کی چھوٹی سی علماری ہے جہاں سارا بلیک انٹیریئر ہے اوپر میں نے وائٹ مگز کا سارا کمبینیشن بنائے ساتھ ہی اوپر جوتے میں نے ہینکیوں میں جن میں ساٹھ کلو وزن کم کیا تھا میں نے ایک ڈیلی انسپائریشن لینے کے لیے اب لنڈن ویسٹ فیلڈ میں جو نیسپریسو کا اوٹٹٹ ہے وہاں سے میں نے حالی کپس نہیں لیا تھے میں نے ایک ملک پھوثر بھی لیا تھا کیپوچینو میں پہلے ایسپریسو ڈال دیں پھر بعد میں دودھ ڈال دیں دودھ کو تھوڑا سا آپ نے اس کی جھاگ بنانی ہوتی ہے جو جس میں وہ ایک فوم بنانا ہوتا ہے تو یہ دودھ کا فوم بنانے کے کام آتی ہے بڑی ہائی کوالٹی کی اس کی پیکجنگ ہے اب یہ اپنے ڈبے کا کلر اندر اور بائے سے وائٹ کلر کا کر لیں گے تو لٹرلی ایسے ہی لگے گا کہ یہ ایپل کا پروڈیکٹ ہے بھائی میں نے حالی انبوکسن کرنا میں نے پوری کافی بنا گیا آپ کو دکھانی ہے مجھے یہ خریدنا نہیں تھا میں نے خریدنا یہ اس لیے تھا یہ ملک فروتھر کہ میرے پاس جو گھر میں کافی مشین تھی اس کا جو فروتھر تھا وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا اور ہر بار کی طرح جب بھی میں کوئی ٹیکنیکل چیز بھیجتا ہوں مارکٹ میں کسی میکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ اس کا جو سرکٹ بورڈ ہے وہ رپیر نہیں ہو سکتا تو میں واپس آجے تھی یہ چیز اور سنبھال کے رکھ دیتا ہوں بس یہ اس کا پاور اڈاکٹر ہے اس کے اوپر اب رکھیں گے تو جو ہے نا اس کو پاور ملتی ہے ویسے تو فروتھر تھوڑا سا یہ پرائسی ہے جو میں نے یہ کروم کلر میں بائے کی ہے بڑ جو میری مشین تھی بلیک کلر کی تھی تو بلیک کے ساتھ مجھے کروم کمبینیشن بنا رہا تھا تو اس لیے میں پھر کروم والے میں گیا ساتھ اس میں ایک ہنڈل ہے جس اچھی خاصی آپ کو گریپ مل جاتی ہے اور پہلے میں نے کیونکہ مشین انبوکس ہی تھی تو میں سوچھ رہا تھا کافی بنانے سے پہلے اس کو سٹرلائز کرنا ضروری ہے کوئی بھی چیز کمپنی سے آپ ڈریکٹ خریدے نہ تو ایک دفع اس کو سٹرلائز ضرور کر لیں اگر وہ اس میں اپنے کوئی ایڈیبل چیز بنا نیے اب جتنی سٹرانگ کافی ہوتی ہے نا اس کا جو کافی پاڈ جو مشین میں ڈلتا ہے وہ اتنا ہی ڈار کلر کا ہوتا جتنی سٹرانگ ہو یہ میں نے سپر سٹرانگ کافی لیا اب کرسمس ہی تو انہوں نے اس کو بھی لال رنگ کر دیا میں نے پہلے لڑکی سے پوچھ لیا میں نے کہا کہیں مجھے کوئی سٹوبری فلیور تو نہیں دے رہی اس نے بولا نئی کرسمس میں آکر ہم ہر چیز لال کر دیتے ہیں اب اس مشین نے پانی سے دودھ نہیں بنائے بسیکلی میں دودھ ڈالا تھا وہ میں شوٹ لینا بول گیا تھا اور اس مشین نے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہاسا فوم پروڈیوس کی ہے جو فوم ہوتا ہے وہ تھکنس ہوتی ہے جھاگ ہوتی ہے جو اوپر آدھی یہ سارا مزا ہی اس کے ہے اور یہ دودھ جس سے آپ لیتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے اس کی بہنز بیمار تو نہیں ہے یا ساری میرے کہنے کا مطلب ہے دودھ دودھ کا بھی حساب ہوتا ہے اگر زیادہ بیچ میں چکنائی ہو تو اتنا زیادہ تھکنس ہوتی ہے فوم کی تو یہ ایک چھوٹے سے سائز کا ڈیسک فین ہے ایک کارلیس ڈیسک فین ہے جو کہ میں نے امازون سے حریبہ تھا یہ کامپیکٹ سائز میں کنورٹ ہو جاتا جو کہ اب اپنی گھر میں دراز میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہ دیفنیٹلی جتنی پاکستان میں گھرمی پڑتی ہے اس کو ڈیسک فین کے پرپس کے لیے بلکل ہی بھائی کیا کیونکہ اس کی اتنی سپیڈ نہیں ہے یہ میں نے بھائی کس پرپس کے لیے کیا تھا یہ تو میں نے اس کے ریویو سارے پڑھ لیے تھے تو یہ بھائی اس لیے کیا گیا اکثر بچوں کے ساتھ اب سنڈے کو کارڈز بنانی ہوتے ہیں گلو لگتی ہیں گلو کو ڈرائے کرنا ہوتا ہے تو یہ میں انٹرنیٹ پر دیکھا تھا اس چیز کے لیے بہت اس میں ایک ریٹریکٹیبل روڈ ہے جس کی مدد سے اس کی آپ ہائٹ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اس میں جو پہلا بٹن ہے یہ بیسیکلی کارڈز کو ہی ڈرائے کرنے کے لیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سپیڈ کم ہو رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے اب میں نے اگر اس کا آٹو موڈ بند کرنا ہے تو میں سمپلی اسی بٹن کو دباؤں گا جس سے یہ فرس موڈ پر آجے گا سلو موڈ ہے پھر تھوڑا تیز ہو جائے گا جب میں سیکنڈ موڈ پر لے کے ہوں گا پھر اس سے بھی تیز ہو جائے گا جب میں تھرڈ موڈ پر اس کو لے کے ہوں گا اب میں اس کا دوبارہ بٹن دماؤں گا تو یہ آف ہو جائے گا پیلڈ کوالٹی وائز ایک اچھا پروڈکٹ ہے اور ایک ریموڈ بھی ساتھ ہوتا ہے جس کی مطلب سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو یہ سارے پروڈکٹس پسند آ رہے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کی رسکرپشن میں میں نے سب کا لنک بھی دیا ہوگا تو یہ کلپ میں نے کوئی سردی آنے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا almost in august اور september تو یہ میں نے دراز.pk سے مگوایا تھا ایک manual temperature meter اس سے جو actual temperature ہوتا ہے آپ کے روم کا یا گھر کے باہر کا جدھر بھی آپ اس کو لگاتے ہیں تو یہ آپ کو actual بتاتا ہے کیا ہے اس میں چھوٹا سا پارہ دیا ہوگا اکثر آپ نے گسے میں سنا ہوگا گھر والے کہتے ہیں مجھے تنگ نہ کر میرا پارہ ہائی ہو جائے گا اس میں وہ پارہ بنا ہوئے بسیتلی ویسے اگر آپ نے temperature چیک کرنا ہے تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہو یا اپنی weather app سے بھی چیک کر سکتے ہو بات وہ آپ کو یہ سیریہ میں آپ رہتی ہو اس کا جو 10-15 km کا ڈائیومیٹر ہوتا ہے وہ صرف آپ کو اس کا بتاتی ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہنے AliExpress سے Digital Temperature میٹر مکوائے ہیں جو میں نے اپنی روم میں لگایا ہوئے اس کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میرے روم میں ہیٹر آن ہوا ہونا تو جب بھی روم تیمپریچر 20 یا 23 ہوتا ہے تو میں ہیٹر آف کر دیتا ہوں جو میں نے گھر کے باہر لگایا ہوئے میں اس کا جب بھی تیمپریچر ریڈ کروں میں گوگل سے چیک کر تو میں گوگل کے بتا رہا ہے سپوس اگر یہ 27 ہے جو میں گوگل 28 بتا رہا ہوگا یا 29 بتا رہا ہوگا اب اس کو لگانے کا آئیڈیا بھی میری گاڑی جو تھی نا ویزل ادھر سا آتا ہے میں نئے نئے ویزل لی تب سردیاں آگی تھی ویزل مجھے 10 بتا رہی تھی اس نے تو آپ نے ایکچول میٹر سے دیکھ کے بتانا تھا تو مجھے گوگل بتا رہا تھا 8 سو دن ای تھوڑ کہ یار ایک تیمپریچر میٹر ہونا ضروری ہے اب فائنلی ٹیک ریوی ٹولی فائب اینڈ کرنے سے پہلے کچھ سولر لائٹ آپ کو دکھاتا ہوں صرف یہ نہیں ہے تھوڑے اور بھی پیکجز ہیں جو میں آپ کو آبی آکے جا کر دکھاتا ہوں اگر آپ پیکجز دیکھتے جا رہے ہیں آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کر لیں آپ کے سپورٹ ہی چاہیے دو در تئیس سے پہلے آپ نے مجھے 100,000 سبسکرائبر کروا کے دینے ہیں تو یہ سولر لائٹ آپ گھر میں باہر لگاتے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی آتی ہے اور یہ لائٹیں وہاں چارج ہوتی ہیں یہ میں نے دس مگائی تھی جن میں ابھی تک سات چل رہی ہیں اب میں نہیں میں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو میں ریکمنٹ کروں کہ نہ کروں دس میں سے سات چل رہی ہیں تین خراب ہوئی ہیں اب جو سات چل رہی ہیں وہ بڑی بہترین چل رہی ہیں اگلی دفعہ میں نے پھر سے دس مگانی وہ میں سلیکون کے ساتھ لگاؤں گا تاکہ اس میں کہیں سے بھی پانی نہ پینیٹرٹ کرے آئی ہوپ کہ جو تین خراب ہوئی ہیں وہ پانی پینیٹرٹ ہونے سے خراب ہو لیں گی پر یہ بہترین ان کی لائٹ ہے اور اچھا خاصہ آپ کو دیجیبیلیٹی دیتی ہیں یہ میں نے سولر ڈائٹ دراز پہلے ایک مگائی تھی میں نے کہا پہلے میں ایک چیک کر کے دیکھوں گا یہ کیسی چلتی ساتھ ایک ریموڈ بھی ہوتا ہے جو میں نے ویسے ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لگائی تھی اس نے مجھے شاک کر دیا تھا کمال کی چیز تھی بارہ چودہ فٹ پر ہی آن ہو جاتی تھی اور اچھی خاصی اس کی لائٹ بھی تھی جوگنگ ٹریک لائٹ ہی نا ہوتی تھی تو اکسر دیوار سے وہ آشیرواد لیتا جاتا تھا تو یہ ہے فائنل اور تھرڈ گیوووے جو کہ پندرہ سو رپیک ہے آپ نے بتانا ہے اس ویڈیو میں آپ کو 15 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اوپر کون سا پروڈک نظر آیا کومنٹ سیکشن میں آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے تینوں گیوووے جو ہے نیکسٹ ویک ہم کومنٹ سیکشن میں سے وہ بہنر چوز کریں گے اب میں نے بڑی سولر لائٹ مگائی تھا تھوڑا سا باہر کر کے لگانے جہاں میرا ٹریک انڈ ہوتا تھا پہلے آپ نے سولر لائٹ دیکھی ان سے تھوڑی سی بس ایکسپینسیب مگر اس لائٹ نے پورا شوق کر رکھ دیا تھا اس کی لائٹ بھی اور اس کو میں نے سردیوں میں یہ چیز دیکھی ہے سردیوں میں سورج نہیں نکلتا وہ لائٹ جو آپ نے پہلے دیکھی تقریبا ایک گھنڈا رننگ کے بعد باند ہو جاتی کیونکہ سردی سورج اتنا نکلتا نہیں شاید اتنا چارج نہیں ہوتی بڑا لیمپ سولر پیٹ دیلائٹ سے زیادہ اچھا چارج ہو جاتے یہ تو اس کی پروفارمنس بھی زیادہ اچھ ہے ان سے بھائی یہ تھا میرا ٹیک ریویو ٹوڈی فائز اب اس دو ہزار تیس میں مجھے ون ہن 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 سبسکرائیگر تک پہنچ کائنڈلی میرے چینل یاسین پاکستان کو سبسکرائب کرلیں اور جو اگلا ٹیک ریوی ٹوڈی سکس ہے نا وہ 15 ڈی بار میرے چینل پہ آجے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے